اسلام علیکم ایمیرون میرا نام ہمارا راج ہم لوگ ایک اور انٹرسٹنگ نوٹ کا ریویو کریں گے جو کہ میرے پاس اس وقت موجود ہے بہت ہی پرانا ایک نوٹ ہے جس سے ہم لوگ جارج سکس سیریز کہتے ہیں یہ سب پانٹیننٹ کا ایک بہت ہی پرانا نوٹ ہے سو آج اس کو ہم لوگ ریویو کریں گے without further ado let's start سو اس وقت جو نوٹ میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ بہت ہی پرانا نوٹ ہے جو کہ جارج سکس سیریز کا نوٹ ہے اور جو کہ انڈیپینڈنٹ انڈیا سے پہلے کا نوٹ ہے سب کانٹیننٹ کا ایک نوٹ ہے اور جس کا جو پیریٹ تھا وہ 1937 سے 1943 تک تھا اور یہ جو نوٹ ہے یہ اس وقت کوٹنگ اس کی ہوئی بھی ہے کوٹڈ حالت میں کیونکہ اگر اس کی کوٹنگ نہیں ہوتی تو یہ بہت ہی آپ دے سکتے ہیں پرانا ایک نوٹ ہے یہ ڈیمیج ہو سکتا تھا ابھی بھی کافی یہ کچھ جگہوں سے ڈیمیج ہے لیکن اس کی کوٹنگ کرا دی گئی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس سے یہ محفوظ ہو گیا ہے اس نوٹ کی ہسٹری پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ جو نوٹ میرے پاس ابھی موجود ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہت ہی پرانا ایک نوٹ ہے جو 1937 میں پہلی بار ایشو کیا گیا تھا اور یہاں سے آپ تقریباً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا ایک کوئن ہے لگ بگ یہ آپ خود ہی اندازہ اس کا لگا لیں تو تقریباً نوے سال پرانا یہ ایک نوٹ ہے اور تقریباً سب کانٹیننٹ کا ہے یہ اور جب بریٹش رول کرتے تھے سب کانٹیننٹ پہ اس زمانے کا یہ نوٹ ہے اس نوٹ پہ ہم لوگ کلوزر لک میں جب اس کو دیکھیں گے تو یہاں پہ کنگ جارج سکس کی پروفائل کو ڈپکٹ کیا گیا ہے اور کنگ جارج سکس کا جو ریننگ پیریٹ تھا وہ تقریباً 1895 سے لے کے 1952 تب تھا اور اس دوران انہوں نے اپنی حکومت کی تھی اس کے ڈیزائننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو کلوزر لک میں دیکھتے ہیں ہم لوگ اس میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہاں پہ پروفائل پکچر جو ہے ایک طرح سے یہاں پہ منشن کی گئی ہے کنگ جارج سکس کی ساتھ ساتھ ٹین روپیز یہاں پہ آپ کو بڑا بڑا منشن نظر آئے گا سیریل لمبر ہے ساتھ ساتھ ٹین روپیز ٹین لکھاوا ہے ریزرو بینک آف انڈیا ہے ساتھ میں کچھ سلوگنز وغیرہ ہیں اور اگر اس کی بیک سائیڈ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بیک سائیڈ میں آپ کو شاید کافی چیزیں یہاں پہ نظر نہیں آئیں گی جیسے کہ میں نے بتایا ہے بہت پرانا ایک کوئن ہے اس کو اگر کوٹ نہیں کیا جاتا کوٹنگ اس کی نہیں کرتے تو شاید یہ اس حالت میں بھی بچتا نہیں پھٹ جاتا ہے دیمج ہو جاتا سو اس پہ اگر آپ تھوڑا سا کلوز تھوڑا سا نظر ڈالیں اس پہ غور کریں تو یہاں پہ کچھ دو ایلیفنٹس ہم لوگوں پہ نظر آئیں گے دو دانے ایلیفنٹس یہاں پہ ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ورائٹنگ میں بھی یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے بینک آب انڈیا اور اس کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پرانے جگہ جگہ سے تھوڑا سا یہ ڈیمج ہوا ہوا ہے لیکن یہی چیز جو ہے پھر ریارٹی میں اس کی ایڈیشن کرتی ہے ویلیو ایڈ کرتی ہے یہاں پہ جو کلیکشن رکھتے ہیں ان چیزوں کا شوق رکھتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا ان کو زیادہ معلوم ہوگا اس کی کچھ ڈیمینشن پہ آتے ہیں ڈیمینشن پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کافی جو ریگلر نوٹس ہوتے ہیں ان سے کافی بڑا ہے یہ ہائٹ میں بھی اور ویٹ میں بھی ویٹ میں شاید اتنا نہ ہو لیکن ہائٹ آپ اس کی دیکھیں تو یہ کافی ایک طرح سے بڑا نوٹ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے اب اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں گرینش ٹائپ اس کا کلر ہے اور شاید اس وقت اس کو جو کلر تھا وہ کچھ اچھا ہی ہوگا لیکن ظاہر ابھی اتنے سال گزر گئے ہیں اور اتنا پرانا یہ ایک نوٹ ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کے کچھ کلرز ڈیم ہو گئے ہیں کچھ فیڈ ہو گئے ہیں اور اگر اس کے بیک سائیڈ پہ تھوڑا سا اور کلوزلی ہم لوگ دیکھیں یا اس پہ تھوڑا سا نظر ڈالیں تو ہمیں نظر یہ آئے گا کہ یہاں پہ ڈینومنیشنز دیویں اس نوٹ کی ڈیفرنٹ لینگویجز میں انڈیا میں جتنی بھی لینگویج اس وقت بولی جاتی تھی ہندی میں ہے اردو میں ہے بنگالی میراتی ان ساری زبانوں میں یہاں پہ دس روپیہ لکھا ہوا ہے سو اتنا پرانا جب ایک نوٹ ہوتا ہے اور جو ایک ریئر نوٹ ہوتا ہے تو اس کی ورد بھی اسی حساب سے ہوتی ہے تو اسی نوٹ کے اگر میں بات کرو اس کی آکشنز کافی ہو چکے ہیں اور آکشنز میں بھی اس کی قیمت تقریباً بیس سے تیس ہزار روپے تک رہی ہے تو اس سے اس ورد سے اس کی پتہ جلتا ہے کہ یہ کافی ایک ریئر ایک چیز ہے اور جو ہے کلوزر لک میں ایک چیز میں منشن کرنا بھول گیا کہ اس نے سائن جو کیا تھا وہ جے بی ٹیلر نے کیا تھا ان کا سائن بھی یہاں پہ موجود ہے سو یہ جو سائن ہے یہ بھی ایک الگ ویلیو ایڈ کرتے ہیں اس کی ورد میں اور اس کی جو ورد ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو دسکرپشن میں دیئے کہ ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا وہاں پہ آپ کو اس کی ایڈیشنل انفرمیشن مل سکتی ہے سو امید ہے یہ ریویو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں اس پہ اور دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پہ جا کے ضرور ایڈیشنل انفرمیشن حاصل کریں اس کے بارے میں سو سٹے ٹینڈ فور مور ویڈیوز ٹیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ